پلوٹ خریدتے سمیں ہمیں کونسی تین چار باتوں کو خاص خیال رکھنا چاہیے اور ہمیں پلوٹ لیتے سمیں کیا کیا باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے بس یہی آپ لوگوں کے لیے بتانے کے لیے آج حاضر ہوں تو کرپیز ویڈیو کو اند تک دیکھیں اور پلیز چینل پر آپ نئے ہیں تو پلیز لائک کر دیں اور فالو بھی کر لیں تینکیو تو میں بتانے جا رہا تھا کہ پلوٹ میں ہمیں کیا کیا دھیان رکھنا چاہیے جب ہم پلوٹ کو ہی خریدنے جا رہے ہیں میں وہ ڈاکیومنٹیشن کی بات نہیں کر رہا میں ایکچولی صرف اور صرف ایکارڈنگ ٹو واسطو کچھ چیزوں کو بتانے کے لیے آیا ہوں ڈاکیومنٹیشن میں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو کہاں سے اس کو دیکھنا ہے کس سے بات کرنی ہے کس سے مطلب بہت ساری چیزیں اس میں تو ہیں وہ اس ڈیریکشن میں میں نہیں جا رہا ہوں میں ایکارڈنگ ٹو واسطو کچھ چیزوں کو بتانے کے لیے آیا ہوں واسطو کے ایکارڈنگ جو پلوٹ کا ہے جیسے ہم نے پلوٹ کی دشا دیکھ لی پلوٹ کا سائز دیکھ لیا جیسے کی میں آپ کو بتاؤں تو ایک پلوٹ ہے اور پلوٹ کچھ اس طرح سے ہے ایتاکار ہے یا ورگاکار ہے ریکٹینگل ہے یا سکار شیپ میں ہے ٹھیک ہے پلوٹ ہے یہ پلوٹ میں ہم نے دیکھا کہ یہ جو اینگل ہے اور یہ جو اینگل ہے یہ جو اینگل ہے اور یہ جو اینگل ہے تو پلوٹ کا جو اینگل ہے وہ اگر 90 ڈگری پہ رہے پر ہو تو گھر اچھا رہتا ہے سارے کمرے سارے دشاہیں پروپر ہم مینیج کر سکتے ہیں لیکن اگر پلوٹ ہمارا ترچھا ہے روڈ جا رہا ہے ادھر اور روڈ سے یہ پلوٹ کچھ اس طرح سے ترچھا ہے کچھ بھی ہے آڑا تیڑا ہے تو اس میں نا آپ کو ایکولڈنگ ٹو واسطو وہ گھر وہ پلوٹ آپ کو نہیں کریدنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں ساری جو ارزائیں ہوتی ہیں ان کا صحیح سے وستار نہیں ہو پاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ایکولڈنگ ٹو واسطو ویسے وہ پلوٹ خراب ہو جاتا ہے لیکن کسی کارنگ برش آپ نے لے لیا ہے تو بھی اس میں کام چلایا جا سکتا ہے لیکن اگر آپ نیا پلوٹ خریدنے ہی جا رہے ہیں اور آپ کے پاس بجٹ بھی ٹھیک ٹاک ہے اور پلوٹ آپ کو مل رہا ہے تو آپ پلیز ایک سیدھے سائز کا ہی پلوٹ خریدیں ٹھیک ہے دوسری بات ہے پلوٹ کی جو دشا کی میں بات کر رہا تھا تو پلوٹ کی دشا آپ کو نورت ہی سجیسٹ کرنی ہے نورت میں ہی پلوٹ لینا ہے جیسے کہ مان لیجئے یہاں ادھر نورت ہے تو ادھر ساؤت ہے ٹھیک ہے یہ ایسٹ ہو گیا اور یہ ویسٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ کو اس ڈائریکشن میں پلوٹ خریدنا ہے اس ڈائریکشن میں پلوٹ خریدنا ہے بس بہت سارے یہی مین مکھے بندوں ہیں جو ایکورڈنگ ٹو واستو آپ کو دیکھ لینے ہیں تو اگر آپ نے یہ دو چیزیں پوری کر لیں ایک سیدھا پلوٹ لے لیا اور نورت ڈائریکشن میں لے لیا تو آپ کے آگے کی بہت سارے کام بہت ایزلی ہو جائیں گے چینل پہ آنے کے لیے دھنے بات کرپیا فالو کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تھینکیو موسیقی موسیقی